بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش حامدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف پی ایسی یعنی فیڈرل پابلک سروس کمیشن کے کسی بھی اگزیم میں مارکس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے جس طرح پی پی ایسی کا ڈی ایم سی ہوتا ہے ڈیٹیلڈ مارکس سارٹیفکیٹ آیا کہ اسی طرح کا سارٹیفکیٹ ایف پی ایسی بھی شو کرتا ہے یا اس کی ویب سائٹ پہ کوئی ایسی آپشن موجود ہے مجھے بہت سارے کیانڈیڈیٹس پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ایف پی ایسی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو یوز کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں کہ ایف پی ایسی کی ڈیفرنٹ چیزوں کو جو سرج کیا جاتا ہے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے یا جس جوب کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں وہ جوب جو ہے اس کی ڈیٹیلز ہمیں بعد میں نہیں ملتی یا کوئی ریزلٹ اگر آنا ہوتا ہے یا آتا ہے تو ویب سائٹ پہ ہمیں وہ ڈھوننا پڑتا ہے وہ ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی تو ڈیفرنٹ ویڈیوز کی ذریعہ انشاءاللہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کو کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پارٹیکلرلی بات کریں گے ایف پی ایسی کے کسی بھی تحریری امتحان میں جو مارکس کینڈیڈیٹ نے حاصل کی ہوتے ہیں اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے ایف پی ایسی کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس میں تو جسٹ کینڈیڈیٹ کے نیم فادرز نیم کیس نمبر سیریل نمبر میرٹ نمبر وغیرہ ہوتا ہے یا ڈسٹک آف ڈومیسائل لیکن مارکس کینڈیڈیٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے مارکس کتنے آئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کرتے ہیں مارکس کو بتانا کہ کس طرح سے مارکس جو ہیں وہ چیک کی جاسکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ چلا جانا ہے آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایف پی ایسی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے جب آپ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مین پیج ہوم پیج پہ اس وقت ہم موجود ہیں ایف پی ایسی فیڈرل پابلک سروس کمیشن لکھا آ رہا ہے تو ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ مین پیج پہ ہوم پیج پہ جب آپ آ جائیں گے تو اس میں اسی ہوم پیج فرسٹ پیج کے تھوڑا سے نیچے آپ کو شو ہوگا ٹائپز ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوں گے جس میں ریزلٹس جابز ایڈمیشن سائٹیفکیٹ ریپریزنٹیشنز گائیڈ لائنز سلے بائے سی ایسی نوٹسز انٹرویوز تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپز میں ہر ایک کی ڈیٹیل موجود ہے تو چونکہ ہم نے ایف پی ایسی میں تحریر امتحان میں جو نمبر چیک کرنے ہیں تو کسی بھی کیلنی ریڈ کے تو آپ نے اس میں ریزلٹس میں کلک کر دینا ہے ریزلٹس والا پہلا جو ٹائپ ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ریزلٹس کا ٹائپ کی فردر ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو جس میں جی آر شال لسٹنگ فار انٹرویو جی آر ایکمینڈیشنز جرنر ایکروٹمنٹ مارکس جی آر ڈاکومنٹ ریکوائیڈ جی آر ریٹن ڈسکریپٹو ٹیسٹ جی آر فیز تھری دوزار اکیس آنسر کیز ڈیفرنٹ اوپشنز اویلیبل ہیں تو جہاں پہ آپ نے اس میں سے جو تھرڈ اوپشن ہے جرنر ایکروٹمنٹ مارکس اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیا ٹائب ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ایف پی ایسی کی تو اس میں ہیڈنگ ہے جرنر ایکروٹمنٹ آن لائن مارکس شیٹ تو اس میں آپ نے انٹر یور سین ایسی آپ شناختی کا نمبر انٹر کرنے سیلیکٹ ڈیٹ او برث ڈیٹ او برث آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد دو اپشن ہے سممیٹ کینسل آپ نے سممیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سممیٹ پہ کلک کریں گے تو جس سیٹ کے لیے جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا اس پوسٹ کی مکمل ڈیٹیل آپ کا نام اور مکمل جو ہے اس میں آن لائن مارکس شیٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی نیچے جو لسٹ دی ہوئی ہے لسٹ آف فائنلائزڈ جی آر کیسیز آن لائن مارکس شیٹ کین بی جنریٹڈ بائی انٹرنگ سین ایسی انڈ ڈیٹ او برث تو یہ وہ ہے جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیسز اور جن کے مارکس بھی ویب سائٹ پہ شو ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹائم لگتا ہے کہ جو نئی سیڈز ہیں جن کے ریزلٹس آتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ان کے جو مارکس ہیں وہ ویب سائٹ پہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے تک وہ ٹائم شو ہوتے ہیں پی پی ایسی کا تو یہ ایک منت ہے ایک منت تک آپ جو ہے ڈی ایم سی وہاں سے لے سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ اور ایف پی ایسی کا جو ہے یہ ٹائم جو ہے کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں ہے ایف پی ایسی کی جو ہے کیس وائز جو ہے اس کو شو کرتا ہے کچھ ٹائم کے لئے یہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسی یہ کیس جہاں سے آؤٹ ہوتا ہے نئے کیسز آتے ہیں پھر آپ مارکس چیک نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن کے ایف پی ایسی کے مارکس کو کیسے چیک کر جا سکتا ہے مزید ویڈیوز نیوز اور اپڈیویٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہے ہمارا چینل تینک یو فا واشنگ اللہ حافظ